السلام علیکم دوستو دو ہفتوں کی مسلسل محنت کے بعد مختلف قسم کے آرٹیکل چھاننے کے بعد آخر کار میں آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور فیکس پر مبنی ویڈیو بنانے میں کام جاب ہو گیا ہوں یقین انہاں آپ ان فیکس کو نہیں جانتے ہوں گے اور آپ جان کر ضرور محضوظ ہوں گے کیونکہ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ نیو ورڈ آرڈر کا سپر پاور کون بننے جا رہا ہے کیا چائنہ واقعی سپر پاور بننے جا رہا ہے اور دوسرا مین پوائنٹ سلک روڈ آف ہیلتھ کیر کیا ہے دوستو یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو دوستو نیو ورڈ آرڈر کا سپر پاور کون بننے جا رہا ہے اس بات کو میں ایک فکرے میں مکمل نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنی پڑے گی کیونکہ صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے دنیا پر امریکہ کا پہلے جیسا کنٹرول نہیں رہا اور اس کی وجہ ہے صدر ٹرمپ کی غلط پالیسیز لیڈرشپ پر میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی دوستو آپ کو یاد ہوگا وبا چینل میں شروع ہوئی تو امریکہ نے مزاق ارانا شروع کر دیا امریکہ کی طرف سے یہ چینل وائرس ہے چینل کا مسئلہ ہے جیسے الفاظ سننے کو ملے لیکن دوستو یہ وہ وقت تھا جب امریکہ نے بہت بڑی غلطی کر دی اس وبا کو سیریس ایشو نہ سمجھا دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے خبردار نہ کیا کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے اقدامات کرے بلکہ امریکہ نے مزاق ارانا شروع کر دیا اور مزاق کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ یہ وائرس یورپ گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا اب امریکہ میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں جبکہ ساڑھے تین لاکھ سے زائد لوگ اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں امریکہ جیسے سپر پاور ڈیویرپڈ کنٹری میں ٹیسٹ کٹس کی کمی واقع ہو گئی ہے امریکہ کی موشت دن بدن گرتی جا رہی ہے دوستو امریکہ کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ اقتصادی مہرین مزید خطشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ مئی تک دو کروڑ لوگ مزید نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اگر ایسا ہوا تو امریکہ کی پندرہ پرسنٹ عوام بیروزگار ہو جائے گی جس کی وجہ سے امریکہ کی موشت پر مزید برا اثر پڑے گا دوسری طرف چینہ نے وبا پر مکمل طور پر قابو پایا ہے اور دنیا کی مدد کرنے چلا ہے عالمی وبا امریکہ کو لے ڈو بھی ہے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں جس میں سورے فرحست ہے آئی بی ایم جو کہ دیوالیا ہونے کے نزدیک پہنچ چکی تھیں جنہیں اب چینہ نے خرید لیا ہے اس وقت پوری دنیا میں ایسی سیچویشن بن چکی ہے کہ کوئی بھی ملک چینہ کے بغیر دنیا میں سروائیو کرنے کا نہیں سوچ سکتا سلک روڈ آف ہیلتھ کیئر کیا ہے چینہ's کرونا وائرس plans create a سلک روڈ آف ہیلتھ کیئر leading towards world dominance دوسری طرف یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ یہ ساری وبا چینہ نے ڈیمانڈ create کرنے کے لیے پیدا کی ہے اور اب وہ ڈیمانڈ پوری بھی کر رہا ہے جس طرح چینہ ون بیلٹ روڈ چلا رہا تھا بلکل اسی طرح اس نے سلک روڈ آف ہیلتھ کیئر صحت کی دیکھوال کے لیے یہ سلک روڈ تیار کی ہے پہلے دنیا میں ڈیمانڈ پیدا کی اب اسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے جا رہا ہے دوستو بلکل سیم جس طرح امریکہ نے سپر پاور بننے کے لیے دنیا کو انسکیور فیل کروایا دنیا میں اسلاح خریدنے کی ڈیمانڈ پیدا کی اور پھر جدھر جدھر ملٹری ایکوی پیمنٹس کی ضرورت تھی وہاں پر ملٹری ہتھیار بھیجوائے جس سے امریکہ کی اقانمی یک دم اُبھری اور وہ سپر پاور بن گیا بلکل سیم اب ویسے چینہ کر رہا ہے ذرا یہ نیوز دیکھیں سپین 22 میڈیکل ایکوی پیمنٹ وارت 432 یوروز ہائٹ ہاؤس ائر لیفٹس میڈیکل سپلائیز فرم چینہ ان کرونا وائرس فائٹ میڈیکل سپلائیز فرم چینہ ایرائیوز تو ہیل پیران چینہ ہیز ایکسپورٹڈ 3.86 بلین ماسک 37.5 ملین پیسز آف پروٹیکٹیو کلوثنگ سولہ ہزار وینٹی لیٹرز اینڈ 2.84 ملین ٹیسٹنگ کٹس تمام چیزیں چینہ نے مارچ 1 تک پچاس ملکوں سے زائد کو بھیجی تو دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ چینہ اس وقت بھی تجارت کر رہا ہے جس وقت پوری دنیا کی تجارت تباہ و برباد ہو گئی ہے لیکن چینہ کی تجارت ابھی بھی گروہ کر رہی ہے اور وہ مزید بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اب گلوبلی ویکم کریئٹ ہو چکا ہے پہلے وہاں امریکہ تھا اب وہ جگہ خالی ہو چکی ہے اب کوئی تو اس جگہ کو پر کرے گا لیکن چینہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جو اس جگہ کو پر کرے تو اس تو کہانی کا دوسرا حصہ بھی ہے جس نے چینہ پر منفی اثرات چھوڑے اور دنیا نے چینہ کا دوسرا چہرہ بھی دیکھا جب امریکن صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ و اچو چینہ کے ساتھ ملا ہوا ہے انہوں نے وبا کے متعلق چینہ کے ساتھ مل کر بہت سی چیزیں چھپائی ہیں وبا کے متعلق وہ حقائق چھپا رہے ہیں منظر آم پر نہیں لارہے دوستو ایک اور چیز ہے ریولری کنٹینیو جب انیس سوٹارہ انیس کے دورانیے میں اپیڈیمک سپینش فلو آیا تھا تو اس وقت نہ تو کوئی سپر پاور ملک بن کر سامنے آیا اور نہ ہی پہلے سے مجود سپر پاور ختم ہوا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو کہ چینہ اور یو ایسے کی ریولری رہے یہ پہلے کی طرح اپنی اپنی جگہوں پر مجود رہے چاہے وبا جتنا نقصان پہنچا دے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس ویڈیو نے سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا ہوگا میں نے یہ مختلف قسم کے آرٹیکلز پڑھ کر فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ اپنی رائے سے کمنٹ بارکس میں ضرور ادا کیجئے گا خدا حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ